اسلام علیکم مدرز یہ ویڈیو پیور آپ لوگوں کے لئے یہ بچوں کے لئے رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کیسے ایک ہیلڈی انوارمنٹ بنا سکتے ہیں اور ایک گوڈ حیبیٹس بچوں کے اندر انٹلگیت کیسے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو میں میرے ساتھ سیکھیں گے کہ بچوں کے اندر ہم ہیلڈی حیبیٹس کس طریقے سے انٹلگیت کریں ٹھیک ہے بچوں مدرز اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹھیک ہے ہیلڈی حیبیٹس جو ہے وہ آپ کو سکھاؤں گی ان حیبیٹس کو آپ نے اپنے بچوں میں ضرور 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 ٹرانسفر کرنا ہے اب وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ میرے ساتھ سیکھیں گے اور ہیلڈی حیبیٹس ہونا بچوں میں بے انتہا ضروری ہے یہ آگے چل کے بہت کام آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے براشنگ ٹوائی سڑی آپ نے اپنے بچوں کو اس کی امپورٹنس بتانی ہے کہ براشنگ کرنے کے کتنے فائدے ہیں کس طریقے سے براش کرتے ہیں جب بھی بچہ ٹوئیئرز کا ہو تو آپ نے اسے لرنڈ کرنا سے کھانا ہے کہ کس طریقے سے ہم براش کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں ہے تاکہ ہماری جو بھی جرمز موم ہیں یا جو بھی ہم نے کھایا ہے وہ نکل جائے تاکہ کیاوٹیز کا بھی ڈر ہوتا ہے کیاوٹیز کے بارے میں بھی بچوں کو بتائیے اور جب ہم شگر کھاتے ہیں یا کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے دادوں کو ڈامیج کر سکتا ہے جب تک ہم اس کے کلیننگ نہ کریں اس کے بعد جو دوسری ایمپورٹنٹ چیز ہے ہیلتی ایبٹ وہ ہے بارتنگ ایوری ڈی کہ بچوں کو ہم بارتنگ کی ایمپورٹنس بتائیں کہ نہانے کی کیا فائدے ہیں صاف سترہ رہنا ایک تو ہمارا نفس ایمان ہے ذرا آپ جو ہے وہ تھوڑا اسلامی اس میں بھی لے کے جائیے بچوں کو کہ صاف سترہ رہنا کتنا ضروری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ جب آپ خود صاف رہیں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور اس کو آپ بہت اٹریکٹیو بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹھیک ہے اب بریکفرسٹ کی طرف آتے ہیں بریکفرسٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ نے ایک روٹین شروع سے بنانا چاہے بچہ تھوڑا سا بھی کھا کے جائے لیکن آپ نے اس کا ایک روٹین ضرور بنانا ہے بریکفرسٹ کا ایسا نہیں ہو کہ آپ نے جو ہے وہ بریکفرسٹ کا روٹین ہی نہیں بنایا ایک آپ کا ٹائم ضرور ہے چاہیے بریکفرسٹ لانچ اور ڈینار اگر آپ نے ٹائمنگ سٹ نہیں کیے بچوں کے تو بچے اس بیچ میں ان کو بھوک لگے گی وہ شاپر فوڈ یا ریپر فوڈ کھائیں گے جس سے بلکل ہی بھوک مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے سمجھے تو آپ نے ایک روٹین ضرور بنانا ہے اس کے بعد ایک ہینڈ واش ہینڈ واش بھی ایک ہمارا فوڈڈ الیمنٹ ہے کہ بچوں کو بتائیے کہ ہینڈ واش کیوں ضروری ہے اور یہ ہمارے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں بھی آتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں تو یہ ایک ہماری سنت بھی ہے اور بچوں کو ضرور بتائیے کہ بیس سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ ضرور دھونا ہے تاکہ جو بھی جنس ہمیں ہاتھ لگائے ہیں جہاں جہاں وہ ہمارے ہاتھ کلین ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کی طرح آگیا آتے ہیں پانچ وی ہیلتی ہے جو ہے ہماری وہ ہے ڈرنک وارٹر نوڈ سوڈا ٹھیک ہے آپ نے پانی پینا ہے اور اس کے مطلب پانی ہیلتی ہے یہ چیزیں بتائیں اور یہ جو کولڈرنگ اور یہ جو جوس وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کی ٹریٹس میں آ جاتے ہیں آپ پی سکتے ہیں پٹ نوٹ ریگولر ٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے نوٹ ہیلتی لوگوں کو تھوڑی سی ویکنس فیل ہوتی اور وہ فورا جوس پی لیتے ہیں کیونکہ وہ شگر اس میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی ریکاور کر دیتی ہے ہاں اگر آپ کہیں جب آپ کی باڈی میں شگر کی گمی ہو گئی تو تک تو ٹھیک ہے لیکن ویسے ہمارے ریگولر ڈرنک وارٹر ہی ہونا چاہیے ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹیز بچوں کے لیے ضرور ایک ٹائم بنائیں جہاں پہ وہ بچے کھیلیں کودیں اور اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کریں اور ٹیلی ویشن وغیرہ تو چلیں ایک سائٹ پہ لیکن بچوں کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز ہونا بہت ضروری ہے اس سے برین ڈیولیپمنٹ بھی ہوتی ہے اور بچوں کو اچھی نیند بھی آتی ہے بچوں کے اندر مٹاپا نہیں آتا اور بہت ساری بیماریوں سے بچے دور رہتے ہیں بچوں کے اندر ریڈنگ کی حابیٹس ہونا بہت ضروری ہے ریڈنگ ہم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں بچوں کو اٹریکٹیو آپ لوگ اکنا خرچ کرتے ہیں بچوں کے پر فضول فضول ٹوائز میں آپ اس سے بہتر بچوں کو اٹریکٹیو ریڈنگ بکس لاکے دیجئے بچوں کو ریڈنگ حابیٹس ان کی جو ہے وہ سٹرونگ لیسننگ پاور بھی ہوگی جب وہ چھوٹے ہوگی تو آپ ان کو سنایں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو تو آپ ان کو ریڈنگ ریڈنگ کی طرف لے کے آئیں اس سے وہ اسکول میں بھی آگے آگے رہیں گے فاملی ٹائم بہت ضروری ہے یہ ایک ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے اس میں تو بہت ہی ضروری بہت ایک ایلیمنٹ مانا جاتا ہے تو یہ فاملی ٹائم بہت امپورٹنس ہے بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے تاکہ بچے اپنی تھوڑس جو ہے وہ شیئر کر سکیں ان کے اندر کانفیڈنس آئے اور جو بھی انہوں نے پورا دن کیا ہے وہ اپنے ماما بابا سے ضرور شیئر کریں آپ لنچ ٹائم بنا سکتے ہیں آپ ڈینر ٹائم بنا سکتے ہیں بچوں سے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے سپین ٹائم فیڈ فرنس فرنس بھی بہت آپ کی جو زندگی میں ہے ایمپورٹنٹ کے دار ادا کرتے ہیں فرنس فرنس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اچھے بچوں کے ساتھ آپ کھیلنے کی پرمیشن دیں اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ آپس میں کس طریقے سے رہتے ہیں اس سے سوشل اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوگی کہ بچوں کو ایڈیکیٹس آئیں گے کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے رہ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کر سکتے ہیں لڑنا جھگڑنا اور یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہم آپس میں کس طریقے سے شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں اور لانس اور بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ نے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہے اگر آپ پوزیٹیو رہیں گے تو وہ انرجی آپ کے بچوں میں بھی ضرور آئے گی اگر آپ دوسروں سے لڑیں گے یا اپنے فیملی میمبرز میں نیگٹیوٹی شو کریں گے تو یقین کریں گے بچوں میں ابھی آپ کو شو نہیں ہوگا لیکن بڑے ہوگا ضرور شو ہوگا یہ چیز ہے تو پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے بچوں کے مائنڈ سیٹ کے لیے پوزیٹیو رہنا اور اگر ایسی سکیشن اہاں بھی جائے کہ آپ کو جو ہے وہ بچے لڑ رہے دھگر رہے تو آپ نے ان کو خلجانہ ہے یہ توپس بہت نمبہ تھا اور میں اپنے بہت کچھ بول سکتی تھی ویڈیو اچھی نے دیئے تو نائس سبسکرائے گئے کے لیے پوزیٹیو رہے چیزا کنا ہے